اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَالْمُعِينَ آج ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ کتاب ہے اَلْرَوْزَةُ الْوَحِيَةُ فِي شَرْحِ اللُّمَعَةِ الدِّمَشْقِيَةِ یہ کتاب تو شہیدوں سے تعلق رکھتی ہے ایک ہے شہید اول اور دوسرے ہیں شہید ثانی جو شہید اول ہیں مطن ان کا ہے شہید اول کا جن کا نام ہے ابو عبداللہ شمس الدین محمد ابن مکی العاملی ابو عبداللہ بنیت ہے اور اس طرح سے شمس الدین لقب میں آ جائے گا العاملی بھی لقب میں آ جائے گا اصل نام ہے محمد ابن مکی جو شہید سے مشہور ہیں اگر فقط لفظ شہید آ جائے تو اس سے مراد یہ آغا صاحب ہوتے ہیں اور اس طرح سے شہید اول جو شہید سے بھی مشہور ہیں جب شہید اول پکار آ جائے تو یہ آغا صاحب مراد ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہتے ہیں کہ صرف اور صرف سات دنوں میں یہ کتاب لکھی گئی ہے صرف اور صرف سات دنوں میں اور اس کی شرح جو کی ہے وہ ہیں شہید سانی جن کا نام ہے جو شہید سانی کے لقب سے مشہور ہیں اگر شہید سانی کہاں پر لفظ پکار آ جائے تو اس سے مراد یہ آغا صاحب ہوتے ہیں تو آج یہ دمشق میں لکھی گئی اس وقت جب یہ کتاب لکھی گئی تو دمشق میں تھے آغا صاحب شہید اول اس لیے اس کا نام دمشقی یا یہ نسبتی یا ہے یعنی دمشق شہر میں لکھی جانے والی کتاب لمعا یعنی روشنی تو یہ کتاب ہے دو شہیدوں کی اب اس کو ہمارے مدارس کے اندر جز جز حصہ حصہ کر کے بھی چھ سالوں میں پڑھایا جاتا ہے چھ سال دولبہ جس کو چھ سال میں مکمل کرتے ہیں اس کتاب کو البتہ مطن کو اس کے اصل مطن کو شہید اول نے صرف سات دنوں میں دکھا پہلا حصہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے پہلے سال کا کورس جس میں دو کتابیں ہیں ایک کتاب تحارت ہے اور ایک کتاب سلاح ہے تو سلاح بھی تب سے ہی ہو سکتی ہے جب تحارت سای ہوگی ہر کام تحارت کے اوپر مناصر ہے تو اس لیے اس کتاب کو شروع ہی تحارت سے کیا گیا ہے آج پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب تحارتی یہ ہے حازہ کتاب تحارتی حازہ مبتدہ ہے اور کتاب مضاف ہے التحارتی مضاف علیہ یہ مضاف مضاف علیہ مل کر خبر بنیں گے حازہ مبتدہ کے لیے اور مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اس میں ہے تو فرماتے ہیں کہ اتحارتو یہ لفظ تحارت لفظ تحارت مصدرو تہورہ یہ مصدر ہے تہورہ فعل کا تہورہ یعنی بروزن فعولہ جیسے شروفہ اس کا مصدر ہے بِزَمِّلْعَيْنِ عین کے زمہ سے تہورہ عین الفعل کو زمہ پڑھیں یہ اس کا مصدر ہے وَفَتْحِهَا اور عین الفعل کے فتح سے یعنی تہہرہ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ تہارت دو بابوں کا مصدر ہو سکتا ہے سلاثی مجرد کے ایک ہے فَعُلَ شَرُوفَ يَشْرُوفُ یہ تہورہ تہورہ یطہورو اس کا مصدر ہے اتحارتو یا دوسرا باب فَعَلَ يَفْعَلُ مَنَعَ يَمْنَعُ اس باب سے یہ اتحارتو مصدر ہے تو اس کے سیگے بنے گے فِرْتَحَرَ يَتْحَرُ تو ان دو سلاثی مجرد کے بابوں سے اتحارتو مصدر ہو سکتا ہے اب فرمایا کہ یہ مصدر ہے تو مصدر کیا ہے مصدر وہ اسم ہے کہ جو کسی فیل کے انجام دینے یا کسی فیل کو قبول کرنے پر دلالت کریں اس کو کہتے ہیں مصدر تو اتحارتو مصدر ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلْإِسْمُ اور اس مصدر کا اسمِ مصدر اتحر رو تحر روح ہے بِزَمِّ تاکہ فاول فیل کے زمہ سے تحر رو یہ اسمِ مصدر اس کا اتحر روح ہے بِزَمِّ الْفَائِ وَسْسُكُونِ الْعَيْنِي اس طرح سے کریں فا کے فاول فیل کے زمہ کے ساتھ اور این الفیل کے سکون کے ساتھ اتحر روح یہ اس کا اسمِ مصدر ہے اب اسمِ مصدر کیا ہے اسمِ مصدر یعنی وہ چیز جو اس فیل سے حاصل ہو یا وہ چیز جو اس حالت کے لیے وضع شدہ ہو جو حالت مصدر سے حاصل ہو مثلاً طہارت یعنی خود فرض کریں طہارت میں ہم وضع کو شامل کرتے ہیں مثال لیتے ہیں وضع کی تو طہارت یعنی خود وہ کام جو بندہ وضع کرتے وقت کرتا ہے مثلاً چہرے کو دھونا ہاتھوں کو دھونا مسر کرنا اس کو کہتے ہیں طہارت جب یہ طہارت ہو گئی اب طہارت کے نتیجے میں جو آپ کو پاکائی حاصل ہوئی ہے پاکیزگی حاصل ہوئی ہے طہارت حاصل ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں یہ اس میں مصدر ہے تو وہ خود فیل انجام دینا اس کے افعال کو انجام دینا مصدر اور اس فیل انجام دینے کے بعد جو حالت پیدا ہو اس حالت کو اس میں مصدر کہتے ہیں جیسے طہارت کرنا اس کے افعال کو انجام دینا یہ مصدر ہے اب اس افعال کے انجام دینے کے بعد جو پاکیزگی کی حالت پیدا ہوئی ہے آپ کے اندر شخص کے اندر تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تحارت ہے لیکن اس میں مستا ہے تو اس کا اس میں مزدر جو ہے دوہر ہوئے مزدر اس کا اتحارت ہوئے بات واضح ہو گئی خور اب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تحارت کیا ہے لغت میں کیا ہے اور فتحی اسطلاح میں تحارت کیا ہے وحیہ اور تحارت لغتن یعنی خل لغت تحارت لغت میں ان نزافتو ون نزاحتو من العدنا سے دور ہونا ہے نزافت اور نزاحت نزاحت دونوں کی ایک ہی معنی یہ اب حطف تفسیری ہے دور ہونا ہے من العدنا سے نجاسات سے نجاسات سے نجاسات سے دور ہونے کو لغت میں تحارت کہتے ہیں وشرعن اور فشرعن یعنی شریعت میں شریعت میں یعنی شریعت کی اسطلاح میں شریعت کی اسطلاح میں تحارت بناءن یعنی شرعن کے اوپر بنا رکھتے ہو یعنی کیا یعنی شارع مقدس اس لفظ کو اس کی لغوی معنی سے دوسری معنی کی طرف نقل کر کے اور اس دوسری معنی میں استعمال کیا ہو تو اگر ہمارے پاس ثبوت حقیقت شریعت ہے تو یعنی کیا یعنی شریعت نے لفظ تحارت کو اس کی لغوی معنی سے منتقل کر کے کسی اور معنی میں استعمال کیا ہو اگر یہ بات ثابت ہے حقیقت شریعت کی اسطلاح آپ علموجز میں پڑھیں گے شاید تو اگر یہ بات ثابت ہے کہ شریعت نے اس کو اپنی مستر کی معنی سے لغوی معنی سے نکال کر دوسری معنی میں فقہ معنی میں استعمال کیا ہے تو پھر تحارت کی شرع کی اسطلاح میں یہ معنی ہوگی کہ استعمال تہور تہور کو استعمال کرنا اب تہور سے دو چیزیں مراد ہیں ایک پانی اور ایک مٹی تو تہور کو استعمال کرنا لیکن کیسا استعمال مشروط بن نیت تہور کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ استعمال مشروط ہو نیت کے ساتھ اب یہ جو مشروط لفظ ہے یہ صفت ہے استعمال کے لئے استعمال محصوب ہے اس لئے ہم نے تجمہ کیا کہ ایسا استعمال کرنا جو استعمال مشروط ہو نیت کے ساتھ کس کو استعمال کرنا تہور کو یعنی پانی اور مٹی کو تو یہ اس کی تہارت کی فقہی اور شرعی جو استلاح تہارت کی وہ یہ ہے کہ تہور کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ استعمال مشروط ہو نیت کے ساتھ اب یہ استعمال تہور یہ کہتے ہیں کہ جنس یہ جنس کی جگہ پر ہے استعمال تہور جنس کی جگہ پر ہے جس کے ذریعے سے تہارت کی تاریف میں ہر طرح کی مٹی اور پانی استعمال کرنا تہارت کہلائے گی کیونکہ جنس ہے یہاں تک کہ لباس سے نجاست کو دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے وہ بھی پھر استعمال کی تاری میں شامل ہو جائے تھا ٹھیک ہے تو یہ جنس کی جگہ پر ہے استعمال تہور یہ جنس کی جگہ پر ہے اچھا تو مشروط بنیت پھر یہ کس کی جگہ پر یہ فصل ہو جائے گی استعمال تہور یہ جنس البتہ خود جنس جنس کی جگہ پر اور مشروط بنیت یہ کہتے ہیں کہ فصل کی جگہ پر آ جائے گی اب یہ کون سی نیت قصد قربت والی کہ تہور کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ اس میں شرط ہو قصد قربت کی نیت ہے بات واضح ہو گئی خود اب آگے کہتے ہیں کہ فل استعمال بمنزل تل جن سے اب یہ جو لفظ استعمال تہور ان ہے یہ جنس کی جگہ پر ہے خود جنس نہیں ہے جنس کی جگہ پر ہے اب کیوں کہا جنس کی جگہ پر ہے کہتے ہیں کہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو انسان کی تعریف ہے اس میں خود جنس ہے لیکن یہاں پر استعمال تہور ان میں لفظ استعمال خود جنس نہیں ہے البتہ جنس کی جگہ پر ہے بمنزل جنس ہے تو خود جنس نہیں ہے بمنزل جنس ہے یہ کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنس وہاں پر ہوتی ہے جب معرف ماہیت حقیقی رکھتا ہو یعنی جو ماہیت خارج میں موجود ہو مثلا انسان خارج میں موجود ہے اب اس کی تعریف کرے گے تو الحیوان ناتقن تو ناتق اس کے لئے جنس ہے کیوں کیونکہ جو معرف ہے وہ خارج میں حقیقت رکھتا ہے اس کی ماہیت خارج میں موجود ہے لیکن جہاں پر اعتباری ماہیت ہو تو وہاں پر جنس نہیں ہوگی وہاں پر بے منزل ہے جنس جنس کی جگہ پر کوئی چیز استعمال ہوگی اب یہ جو بھی جمعی استلاحات علوم ہیں یہ ساری ماہیت اعتباری رکھتے ہیں تو جب یہ ماہیت اعتباری رکھتے ہیں تو ان کے لئے جنس استعمال نہیں ہوگی ان کے لئے استعمال ہوگی تو بے منزل جنس اس لئے یہاں پر کہا کہ یہ بے منزل جنس ہے خود جنس نہیں ہے وَتْتَهُورُ اور لفظِ تَهُور یہ مبالغہ کا سکھا ہے تَهُورٌ فَعُولٌ یہ لفظِ تَهُور مُبالغةٌ فِتْتَاهِرِ یہ تاہر میں مبالغہ ہے تاہر یعنی پاک کرنے والا ٹھیک ہے تاہر یعنی پاک کرنے والا تو تہور کی معنی مبالغے کی یہ نہیں ہوگی کہ زیادہ پاک کرنے والا عالم یعنی جاننے والا علامت یا علام معنی زیادہ جاننے والا تو یہاں پر مبالغے میں تہور سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ پاک کرنے والا نہیں یہاں پہ کیا مراد اچھا تو یہاں پر زیادہ پاک ہونے کی معنی نہیں ہے کیوں کیونکہ پانی یا مٹی زیادہ پاک ہے یہ ہم نہیں کہیں گے پانی یا مٹی زیادہ پاک ہے یہ نہیں کہیں گے ہم کیونکہ پاک ہے تو پاک ہے اب اس میں یہ کم پاک ہے یہ زیادہ پاک ہے یہ تو بحث نہیں آئے گی پانی ایک پاک ہے تو بس پاک ہے اس پانی دو اگر پانی پاک ہوں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ پانی کم پاک ہے یہ پانی زیادہ پاک ہے یہ مٹی کم پاک ہے یہ مٹی زیادہ پاک ہے تو اس طرح مبالگی والی معنی نہیں ہوگی جیسے عالم ان میں جب اللہ منہم اس کا مبالگے کا سیگاہ بناتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے عالم جاننے والا اللہ منہم زیادہ جاننے والا تو تہور میں یہ نہیں ہوگا کہ تہور سے مراد مٹی ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ مٹی زیادہ پاک ہے یہ مٹی کم پاک ہے اور ہم کہیں کہ یہ پانی زیادہ پاک ہے یہ پانی کم پاک ہے اس طرح مبالگے کی معنی نہیں ہوگی تو پھر یہاں پر مبالگے کی معنی کیا ہوگی کہتے ہیں یہاں پر مبالگے کی معنی یہ ہوگی کہ یہ پانی اتنا پاک ہے کہ خود بھی پاک ہے اور اپنے غیر کو بھی نجاست سے پاک کر دیتی ہے یہ ہے تہور کی معنی مٹی خود بھی پاک ہے اور اپنے غیر کی نجاست کو بھی پاک کر دیتی ہے تو مبالگے کی معنی یہاں پر یہ ہوگی زیادہ پاک ہے یہ معنی نہیں ہوگی تو ات تہورو مبالگتن تہور یہاں پر مبالگہ ہے کس میں فت تاہرے تاہر میں پاک کرنے والے میں یعنی مٹی خود بھی پاک ہے اور اپنے علاوہ اپنے غیر نجاست کو بھی پاک کرتی ہے پانی خود بھی پاک ہے اور نجاست کو بھی پاک کرتا ہے تو یہ مبالگہ ہے وَلْمُرَادُ مِنْهُوْ هُنَا اور یہاں پر مراد تہور سے تہور سے یہاں پر مراد کیونکہ مبالگہ کا سیگاہ ہے تو یہاں پر مراد تہور سے ات تاہرو فی نفس ہی وہ چیز چیز سے مراد مٹی اور پانی وہ چیز جو خود پاک ہو ات تاہرو فی نفس ہی جو خود پاک ہو یعنی ہم اس طرح کہیں گے کہ مثلا پانی اتنا پاک ہے کہ خود بھی پاک ہے اور اپنے غیر کو بھی نجاست سے پاک کرتا ہے ٹھیک اب غیر کو پاک کرتا ہے یہ آگے آ رہا ہے یہاں تک خود پاک ہے ات تاہرو فی نفس ہی وہ چیز جو خود پاک ہے المتہرو لغیر ہی اور پاک کرنے والا ہے اپنے غیر کو جو نجس ہو تو اب یہ مکمل معنی ہو گئے تہور کی کہ تہور کی مراد مثلا مٹی تو وہ مٹی جو خود پاک ہو اور اپنے غیر کو بھی پاک کرنے والا ہو نجاست سے تہور سے مراد مثلا پانی تو وہ پانی جو خود بھی پاک ہو اور اپنے غیر کو بھی نجاست سے پاک کرنے والا ہو تو یہ مراد ہے تہور کے مبالگاہ میں بات واضح ہو گئے اب فرماتے ہیں کہ جعلہ بحسب الاستعمال متعدیا فرماتے ہیں کہ تہور کو قرار دیا گیا ہے استعمال کے اعتبار سے اور استلاح کے اعتبار سے متعدیا متعدی کس کو لفظ تہور کو تہور کو استعمال کے اعتبار سے متعدی قرار دیا گیا ہے وَإِنْكَانَ بِحَسْبِ الْوَضْءِ اللُغْوِي لَازِمًا اور اگرچہ لغوی وضع لغت میں لغوی یعنی لغت میں لغت میں وضع کے اعتبار سے لازم ہے ٹھیک ہے تہور وضعی اعتبار سے لغت میں لازم ہے لیکن استعمال کے اعتبار سے اس کو متعدی قرار دیا گیا ہے کل اکول ہے جس طرح اکول آئے اکول ہے یہ اکول جو ہے یہ برعکس ہے اکول کیا ہے برعکس ہے برعکس یہاں کیا؟ یعنی اکول استعمال کے اعتبار سے لازم قرار دیا گیا ہے جبکہ وضع لغوی کے اعتبار سے متعدی ہے ٹھیک ہے اکول وضع لغوی کے اعتبار سے متعدی ہے استعمال کے اعتبار سے لازم قرار دیا گیا ہے تو اس طرح سے ہے یہ تہور وضع لغوی کے اعتبار سے لازم ہے لیکن استعمال کے اعتبار سے اس کو متعدی کرا دیا گیا ہے خوب اچھا و خرج اور مصنف صاحب نے خارج کیا ہے بے قول ہی اپنے اس قول کے ساتھ کونسا قول؟ مشروطن بن نیتے مشروطن بن نیت کے قید کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ استعمال و تہورن کیا ہے بے منزلہ جنس آئے جب تعریف میں جنس موجود ہے تو فصل بھی ہونی چاہیے تو یہ فصل ہے کیا مشروطن بن نیتے یہ فصل ہے اس کے ذریعے سے مصنف نے خارج کیا ہے کس کو خارج کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ازالتن نجاستِ انسوبِ ازالتن نجاستِ انسوبِ والبدنِ و غیرِ حِمَا خارج کیا ہے نجاست کو زائل کرنے کو کپڑے سے بدن سے اور ان دونوں کو دونوں کے غیر سے مثلاً مثلاً ایک لکڑی نجیس ہو گئی ہو اس سے ہم نجاست کو دور کر رہے ہیں تو مصنف صاحب نے اس طرح کی نجاست کے زائل کرنے کو مشروطن بن نیت کی قید سے خارج کر دیا ہے تحارت کی تعریف سے ان کو ہم تحارت نہیں کہیں گے اب ایک چیز سمجھیں یہاں پر واجبات جو بھی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں واجبات جو بھی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک واجباتِ تعبدی ایک واجباتِ توصلی یہ آپ اصول میں پڑھیں گے واجباتِ تعبدی واجباتِ توصلی تعبدی کیا ہے جن کے انجام دینے میں قصدِ قربت شرط ہے جن کے انجام دینے میں قصدِ قربت شرط ہے یعنی انسان کے اوپر سے ذمہ داری تب ساکت ہوگی جب فقط خدا کی قربت کی نیت سے ان افعال کو انجام دیا جائے اگر اس نیت سے انجام نہ دیا جائے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا اور ذمہ داری بھی ساکت نہیں ہوگی جیسے نماز اور روزہ وغیرہ ہے تو نماز اور روزہ کو جب تک قصدِ قربتن الاللہ انجام نہیں دیں گے تب تک یہ نماز اور روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا اور جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہوگی وہ بھی ساکت نہیں ہوگی لہٰذا یہ ہیں تعبدی واجباتِ تعبدی جن میں قصدِ قربت کی نیت کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا ہے واجباتِ توصلی یہ واجباتِ توصلی کیا ہے جن کو انجام دینا اگرچہ قصدِ قربتِ خدا کی نیت سے نہ ہو پھر بھی ذمہ داری ساکت ہو جاتی ہے مثلا مثلا نماز کے لیے نجس لباس کو دھونا پس اگر کوئی شخص لباس کو دھوئے تو لباس کو دھوئے قصدِ قربت اس میں بلی نیت نہ کرے صرف لباس کو دھوئے تو اس کا لباس پاک ہو جاتا ہے اب مثلا دوبارہ اس لباس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے خوب اور اگر مثلا فرض کریں اگر سواب کی نیت کے ساتھ دھوئے سواب کی نیت کے ساتھ دھوئے تو سواب بھی اس کو حاصل ہوگا اور لباس بھی پاک ہو جائے گا لیکن اگر کچھ بھی نیت نہ کرے فقط لباس کو دھوئے پاک کرے تو پھر بھی لباس اس کا پاک ہو جائے گا اور اس کی ذمہ داری ساکت ہو جائے گی دوبارہ اس لباس کو دھونا ضروری نہیں ہے تو تحارت کی تعریف میں صرف واجباتِ تعبدی شامل ہیں واجباتِ توصلی شامل نہیں ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ مشروطن بنیت کی قید کے ذریعے سے خارج کیا ہے مصنف صاحب نے تحارت کی تعریف سے کس کو خارج کیا ہے ازالتن نجاستِ عن السعوبِ کپڑے سے نجاست کے دور کرنے کو والبدنِ اور بدن سے نجاست کے دور کرنے کو وغیرِ ہمار اور بدن اور کپڑے کے علاوہ مثلا جیسے لکڑی اس سے نجاست کے دور کرنے کو حالانکہ وہ جنس میں شامل ہے استعمال و تہورن میں شامل ہے کیونکہ پانی کا استعمال تو ہے نا کپڑے کو دھو رہا ہے پانی کے ساتھ یا بدن کو دھو رہا ہے پانی کے ساتھ تو استعمال و تہورن جنس میں شامل ہے تعریفِ تہارت کے اندر لیکن مشروطن بنیت والی جو قید ہے یہ فصل ہے اس نے آ کر اس طرح کی نجاست کے ذائل کرنے کو تعریفِ تہارت سے خارج کر دیا ہے یہ تعریفِ تہارت میں شامل نہیں ہے یہ واجباتِ توصلی میں ہو جائے گا کیونکہ اس میں نیت شرط نہیں ہے تو یہ تعریفِ تہارت میں شامل نہیں ہے تعریفِ تہارت میں صرف اور صرف واجباتِ تعبدی ہیں جن میں نیت شرط ہے فَإِنَّ النِّيَّتَ بَسْبَتَحْقِيقِ نِّيَّتَ اب یہ کیوں خارج کیا یہ بتا رہا ہے بس بَسْبَتَحْقِيقِ نِّيَّتَ لَيْسَتْ شَرْطًا شرط نہیں ہے خوب نیت شرط نہیں ہے نیت شرط نہیں ہے یعنی تعریفِ تہارت میں فقط واجباتِ تعبدی شامل ہیں جن میں نیت شرط ہے تو نیت شرط نہیں ہے فِي تَحقُقِهِ اس ازالہِ نجاست کے ثابت ہونے میں پانی ڈالا نجاست زائل ہو گیا تو استعمالِ تہور ہے لیکن نیت شرط نہیں ہے تو لہٰذا تعریف سے تہارت سے یہ ازالہِ نجاست خارج ہو گیا وَاِنْ اُسْتُورِ تَتْ اگر کے اگرچہ نیت کی شرط کی گئی ہے فِي كَمَالِهِ کمالِ نجاست میں کمالِ ازالہِ نجاست میں کمالِ ازالہِ نجاست یعنی کیا یعنی وَتَّرَتُ بِسْسَوَابِ عَلَا فِعْلِهِ یعنی اس طرح کے ازالہِ نجاست کو انجام دینے پر ثواب کے حاصل ہونے میں اگرچہ نیت شرط کی گئی ہے کہ بھئی آپ نیت کریں آپ کو ثواب حاصل ہوگا ثواب کے لئے اور چیز ہے لیکن اگر نیت نہ کریں تو وہ چیز پاک ہی نہ ہو اس طرح نہیں ہے لہٰذا اس لئے بدن سے یا لباس سے ازالہِ نجاست کو تاریفِ تارہ سے خارج کیا گیا ہے کیونکہ اس میں نیت شرط نہیں ہے اس کے پاک ہونے کے لئے بات واضح ہو گئی خوب اب کہتے ہیں کہ وَبَقِعَتِ تَحَارَاتُ السَّلَاسُ تین تحارتیں باقی رہ گئی ہیں خوب جب فصل نے خارج کر دیا واجباتِ توسلی کو تو خارج ہونے کے بعد تین تحارتیں رہ گئی ہیں کونسی ہیں وضو غصل اور تیم یہ تین تحارتیں وضو غصل اور تیم یہ تین تحارتیں رہ گئی ہیں مندرجتن فِي تَعْرِیفِ تینوں تحارتیں شامل ہیں تحارت کی تعریف کے اندر تینوں یعنی وضو بھی غصل بھی تیم تینوں اب وضو اور غصل اس میں کیا استعمال ہوتا ہے وضو اور غصل میں پہلی پہلی حالت میں اس میں استعمال ہوتا ہے پانی تیموں میں استعمال ہوتی ہے مٹی لیکن بعض صورتوں میں وضو اور غصل میں بھی مٹی استعمال ہوتی ہے لہٰذا دو چیزیں مراد ہیں تحور سے ایک پانی اور ایک مٹی تو تین چیزیں باقی رہ گئی ہیں تین تحارتیں باقی رہ گئے ہیں وضو غصل اور تیم جو تینوں تعریف تحارت میں شامل ہیں اب کہتے ہیں کہ واجبتن و مندوبتن چاہے یہ تینوں تحارتیں واجبہ ہوں یا مندوبہ اور مستحب ہوں مبیہتن چاہے مبیہا ہوں مبیہا کس کے لئے مبی؟ نماز پڑھنے کے لئے یعنی جن سے ہم نماز پڑھ سکیں چاہے مبیہا ہوں وغیر مبیہتن اور چاہے مبیہا نہ ہوں خوب اب کہتے ہیں چاہے مبیہا ہوں چاہے گہرے مبیہا ہوں اب ان کو سمجھیں مبیہا یعنی مبیہا یعنی ان میں سے ہر ایک کے ذریعے جو ہم نے عبادت کی ہے وہ عبادت ذمہ داری کو ساکت کرے اگر ہم نے وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو نماز کافی ہو گئی اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہو اس کو مبیہا کہتے ہیں اگر ہم نے غسل کیا ہے تو اس غسل سے جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ نماز کافی ہو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے یہ ہو گیا غسل مبیہا اور اس طرح سے تیمم مبیہا جس تیمم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے اب ہمیں دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے وہ ہی نماز کافی ہو اس کو کہتے ہیں مبیہا غیر مبیہا کیا ہے یعنی ان میں سے ہر ایک کے ذریعے جو ہم نے عبادت کی ہے وہ ذمہ داری کو ساکت نہ کریں اب پہلے ہے کہ واجب مبیہ واجب مبیہ دیکھیں اس کی مثال تھوڑی سمجھیں واجب مبی واجب مبی یعنی وقت نماز کے داخل ہونے کے بعد نماز کا وقت داخل ہو گیا اس کے بعد وضو کرنا وقت نماز کے داخل ہونے کے بعد وضو کرنا یہ وضو واجب بھی ہے اور مبیہ بھی ہے اس وضو کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری ذمہ داری ساکت ہو جائے گی دوبارہ نماز پانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہو گئے مثال وضو کی اب گسل کی وقت نماز کے داخل ہونے کے بعد گسل جنابت کرنا اب یہ گسل جنابت واجب بھی ہے اور مبیہ لسالات بھی ہے اس گسل کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی تو اب ہمیں دوبارہ نماز پانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تیمم اور آخرے وقت نماز میں تیمم کرنا کیونکہ تیمم کے لئے ہے کہ آپ انتظار کریں ممکن ہے آپ کا سبب ختم ہو جائے اور آپ تہارتیں مائی کر سکیں پانی کے ذریعے سے تہارت کر سکیں لہذا آخرے وقت اس میں کہا ہے آخرے وقت نماز میں تیمم کرنا تو یہ تیمم واجب ہے اور اس تیمم سے اگر ہم نے نماز پڑی تو ہمیں دوبارہ نماز پانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تین تہارتوں کی مثالیں ہیں واجب مبی کی صورت میں اب واجب غیر مبی واجب غیر مبی کی مثال مثلاً استحاذہ کثیرہ والی عورت جو وضو کرے اب استحاذہ کثیرہ والی عورت جس نے وضو کیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ واجب غیر مبی ہے کیونکہ اس کا استحاذہ جاری ہے اگر یہ نماز پڑھے تو اس کے اوپر سے ذمہ جاری ساکت نہیں ہوگی بعد میں اسے جب یہ پاک ہو جائے گی تو اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہوگی اور اس کے علاوہ یہ ہوگئی وضو کی مثال غسل کی غسل جنابت کے علاوہ دوسرا غسل کرنا مثلاً غسل مسے میت اب غسل مسے میت واجب تو ہے لیکن غسل جنابت کے علاوہ واجب تو ہے لیکن اس غسل کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا صحیح وضو کر کے وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا تو یہ غسل ایسا ہے جو واجب ہے لیکن غیر مبیل صلاح ہے اور تیمم استحاذہ کسیرہ والی عورت جو وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرے تو یہ بھی واجب تو ہے لیکن غیر مبیع ہے اس کے ذریعے سے اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کی ذمہ داری ساکت نہیں ہوگی اور پھر اس طرح سے مندوب مبی ہے مستحف وضو غسل ایسا تیمم لیکن نماز کے لئے مبی ہے مثلا مثلا وقت نماز کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا وقت نماز کے داخل ہونے سے آپ نے پہلے وضو کر لیا مستحف ظاہر ہے واجب تو نہیں ہے لیکن اسی وضو کے ساتھ آپ کے نماز کا ٹائم بھی وقت بھی داخل ہو گیا اب آپ اس وضو کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہ مندوب وضو بھی تھا اور مبیع لسلات نہیں ہے آپ نماز پڑھیں آپ کی ذمہ داری ساکت ہو جائے گی آپ کو دو بارہ نماز پانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وضو کی مساتھ اب غسل دخول وقت نماز سے پہلے غسل کرنا مثلا غسل جنابت تھا آپ نے نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے غسل کیا تو پہلے جب غسل کیا بعد میں نماز کا وقت بھی داخل ہو گیا تو اب آپ اس مستحب غسل کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کے لئے مبیع لسلات ہے آپ کی نماز ہو گئی آپ کو دو بارہ نماز پانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب تیمم کی مثال اور صاحب عذر جو نماز مستحب کے لئے تیمم کرے کیونکہ اس تیمم سے واجب نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ایک صاحب عذر ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا وہ مستحب نماز کے لئے تیمم کرتا ہے اب اس کا عذر اب بھی باقی ہے کہ واجب نماز کا وقت داخل ہو گیا اب کہتے ہیں اس ہی تیمم کے ساتھ یہ واجب نماز پڑھیں اس کی ذمہ داری ساکت ہو جائے گی دوبارہ نماز پانے کی ضرورت نہیں پڑے گی واضح ہو گئے اب منطوب غیر مبی منطوب ہے لیکن مبی لسلات نہیں ہے اب اس کی مثال حائز کا مسلے پر بیٹھے حائز کا مسلے پر بیٹھنے کے لئے اور مسلے پر بیٹھ کر ذکر خدا کرنے کے لئے وضو کرنا حائز کے لئے کیا حکم ہے کہ بھئی نماز تو اب اس کے اوپر ساکت ہے کیونکہ حیز کی حالت میں ہے لیکن مستحب ہے کہ یہ نماز کے ٹائم پر وضو کر کے جا کے مسلے پر بیٹھے اور نماز نہ پڑے ذکر خدا کرے تاکہ جو اس کی عادت ہے عبادت والی وہ ان آیام حیز میں ختم نہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو اب یہ منطوب ہے وضو اس نے کیا ہے لیکن یہ مبی لسلات وضو نہیں ہے اس وضو کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑ سکتی اگر پڑے گی تو اس کو دوبارہ انجام دینا ہوگا لہٰذا یہ منطوب وضو ہے لیکن غیر مبی لسلات ہے اور پھر غسل کی مثال تمام مستحب غسل کرنا بنا برقول مشہور بنا برقول مشہور جو بھی مستحب غسل ہیں یہ منطوب ہیں لیکن غیر مبی لسلات ہے ان کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑ سکتے واجب نماز اگر پڑیں گے تو ذمہ داری ساکت نہیں ہوگی دوبارہ پڑنا پڑے گی یہ ہوگی غسل کی مثال اور غسل جمعہ کے بدلے تیمم کرنا بعض فقہ کے نزدیک اب غسل جمعہ کے بدلے میں اس نے تیمم کیا تو اس تیمم سے یہ مستحب تو ہے منطوب تو ہے لیکن اس تیمم سے یہ نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتا اگر پڑے گا تو ذمہ داری ساکت نہیں ہوگی اس کو دوبارہ پڑنی ہوگی تو یہ ساری مثالیں ہوگئیں واجب منطوبہ واجب مبی اور واجب غیر مبی منطوب مبی اور منطوب غیر مبی تمام کی مثال ہوگئیں خوب تو کہتے ہیں کہ تین تعریفیں باقی رہ گئی ہیں تین طہارتیں باقی رہ گئی ہیں جو تعریف طہارت میں شامل ہیں پھر وہ غزو غسل اور طیمم پھر وہ چاہے غزو غسل اور طیمم واجب ہوں واجب ہوں یا منطوبہ ہوں اور پھر واجب اور منطوبہ میں سے بھی مبی آہوں یا غیر مبی آہوں ان ارید بتہورے یہ ان ارید یہ شرط صرف غیر مبی آہ کے لیے ہے مبی آہ کے لیے نہیں ہے ان ارید یہ صرف غیر مبی آہ کے لیے شرط ہے تو چاہے غیر مبی آہوں غیر مبی آہوں کب ہوں ان ارید بتہورے اگر ارادہ کیا جائے تہور کے ذریعے سے مطلق المائے والارزے مطلق ماء کا اور مطلق عرض کا مطلق یعنی کیا مطلق یعنی جس ماں اور عرض کا استعمال چاہے مبیل صلات ہو چاہے مبیل صلات نہ ہو اگر ماں اور عرض سے مطلق ماں اور عرض میں لیا جائے مراد تو یہ غیر مبیہ بھی شامل ہو جائے گا کما ہوا ظاہر ہو جس طرح سے مصنف کی عبارت سے ظاہر ہے کہ تہور سے مراد صرف پانی اور مٹی ہیں مطلقا پانی اور مٹی ہیں یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ مبی ہو یا غیر مبی ہو نہیں مطلقا مراد ہے تو مطلقا میں مبیہ اور غیر مبیہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں اب یہ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ تہور جو ہے وہ اکول کی طرح ہے اکول کی طرح ہے تہور کے لئے ہم نے کیا کیا تہور کے لئے ہم نے کہا کہ حسب استعمال متعدی ہے وضع لغوی کے اعتبار سے لازم ہے تہور کے لئے یہ کہا ہم نے تو اب حسب استعمال متعدی کس طرح ہے یہ اس طرح ہے کہ اپنے غیر کو پاک کرتی ہے یعنی اپنے سے تجاوز کر کے غیر تک پہنچتا ہے فیل اس تہور میں اس لئے یہ استعمال کے اعتبار سے متعدی ہے اور اکول اکول پھر وضع لغوی کے اعتبار سے متعدی ہے لیکن استعمال کے اعتبار سے لازم ہے کس طرح مثلاً زیدن الخبز لغت میں متعدی لیکن معنی لازم استعمال ہوتا ہے جیسے زیدن اکول اب دیکھیں یہاں پہ متعدی ہے اکل زیدن الخبز زیدن اتخانہ کھایا لیکن استعمال میں معنی لازم استعمال ہوتا ہے مثلاً کیسے زیدن اکول زید زیادہ کھانے والا اب دیکھیں یہ استعمال متعدی ہوا ہے اور اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ کس کو زیادہ کھانے والا ہے مفہول تک نہیں گئے کہ کس کو زیادہ کھانے والا ہے نہیں ہم نے کہا زیدن اکول زید زیادہ کھانے والا ہے صرف ایک فائل ہے اور ایک فیل ہے بس مفہول اس میں نہیں ہے کہ بھئی کس چیز کو زیادہ کھانے والا ہے یہ چیز اس میں ذکر نہیں ہے تو لہٰذا اکول جو ہے وہ لقوی وضع کے اعتبار سے متعدی ہے لیکن استعمال جو ہے وہ لازم مانا میں ہوتا ہے اور تہور وضع لقوی کے اعتبار سے لازم ہے لیکن استعمال متعدی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم